بسم اللہ الرحمن 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 آج ہم جو نئی دعائی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایکس ریز ہے ایکس ریز یہ دعائی ہے یہ دعائی برن ہارٹ فنکی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے پروف کی ہے کانسٹین ہیرنگ نے لیکسز پروف کی تھی اگر وہ لیکسز کے لابہ کچھ بھی نہ کرتے تو ان کا نام ہمیشہ زندہ جب اید رہتا اس طرح برن فارٹ فنکی جو ہیں انہوں نے ایکس ریز کی پروفنگ کر کے ہونپیتھی پر بڑا احسان کیا ہے میازوں کے اوپر دعائیاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں یعنی سیکوٹیک سیفلیٹیک سورائی یا ٹیبرکولیرل مزاج جو ہیں وہ بھی مریض کو ٹھیک نہ کر سکے ہوں یعنی اچھی طرح دعائی ہو سیلیکٹ کی ہو پھر بھی کام نہ کر رہی ہو تو وہاں ایکس ریز کامیابی سے یقیناً الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم کنار کرتی ہے جیسی جس طرح انٹیسورک میڈیسن ہے کلکیریا کارب میڈورانم سیفلینیم سرینیم سیپیا سلفر یا ٹیبرکولینیم جیسی شفاہ بکشنے والی دعائیاں ناکام ہو جائیں تو وہاں ایکس ری کمال دکھاتی ہے ایکس ری کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ عام لوگوں سے نفرت کرتا ہے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتا بات چیز نہیں کرتا علیدہ رہنا چاہتا ہے اور کسی بھی جواب کا بات کا جواب دینے سے گریز کرتا ہے اس کا مریض جو ہے اس کا سر جو ہے وہ خالی معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے چھیل دیا گیا ہے صبح کے وقت اس پیشنٹ کا سر جو ہے وہ نا خوشکوار بڑاو کا احساس ہوتا ہے سر کو گمانے پر گردن کی ہڈیوں میں تقلید ہے کڑکن پٹھے شوٹے معلوم ہوں ذرا سا چھونا بھی برداشت نہ کر سکے دوروں میں فرش پر چلنے سے آفاقہ مینسس کے شروع ہونے کے دوران شدید سردرد پشانی میں تپکن دار جیسے کے باہر کی جانب پھٹ رہی ہو خواتین میں اسابی درد جو خصوصاً مینسس کی دنوں میں زیادہ ہو جائے درد سر میں گرم پٹیاں لگانے پر آفاقہ یہ اس دوائی کی نایاب ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک سری جو ہیں وہ ٹین ایم کی گڑوزے کے ساتھ پی ایل ایس دین پی ایل ایس جو وہ دوائی کا بیک اپ ہے بیک اپ کے بغیر پیشنٹ ٹھیک ہونا نہ ممکن ہے رات کے وقت گردن میں شدید درد کے ساتھ اکڑن و سختی جو دائی جانب زیادہ ہو جائے گردن کی ایک جانب اکڑ جائے جبکہ دوسری جانب تھنڈی ہو جانے پر اس میں علامات میں اضافہ ہو جائے دائیں کان میں دکھندہ ردد کانوں میں مرونی جانب دباؤ کانوں اور سال میں بھرے ہونے کا احساس خصوصاً دائیں کان میں بائیں کان میں ریل گاڑی کی وسل کی طرح کا شور اور گھنٹیاں بجیں ناک سے خون ملی رتوبت کا اخراج گوشت سے شدید نفرت کرنے والا پیشنٹ ایکس ریز کا ہے ناشتہ کے وقت بھی بھوک نہ لگے اور بھوک کم ہو جائے اور کئی دفعہ بھوک بلکل ہی ختم ہو جائے مٹھائیاں کھانے کے شدید کوئش خصوصاً دوپیر اور شام کے کھانے کے بعد پیٹ میں براو کا احساس تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پیٹ کی نچلے سے مباری بند کا احساس گیس کے ساتھ پہانا کی لاحاصل خواہش پشاب جو ہے وہ رک جائے تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آئے مردوں میں جو میل پار ہے وہ بلکل ختم ہو جائے ان کی ڈیزائرز بھی ختم ہو جائے خصیح جو ہیں وہ ڈھیلے ڈھالے ہو جائیں اور جو ایمپورٹینسی کا جو احساس ہے وہ کئی دنوں تک رہتے ہیں ایسے پیشنٹ جو ہے وہ ایکس ریز کی جو ہے سی ایم کی اگڈوز اس کے ساتھ پی ایل ایس دینا مت بولی گا پھر جو پیشنٹ ہے بلکل کلیر ہو سکتا ہے جن لوگ کے سیمن بلکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں یا ناکارہ ہو جاتے ہیں پس کی وجہ سے ہو رہے ہوں تو ان پر میڈرانم کے بعد ایکس ریز جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہیں چھاتی میں جگہ بدلنے والی درد جس میں دائیں جانب اضافہ چھوٹی کمر میں دکھن ریڈ میں فالج کا احساس پہلی اور درمیانی انگلی کی آخری دورڈیوں میں درد دونوں ڈانگل کا نچلا حصہ سوچ جائے سردد کے ساتھ نیند کا غلبہ نیند کی کمی مسلسل بے خوابی اور تکالیف نیند سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا تازگی نہیں ملتی مریض ٹھیک نہیں ہوتا اس کو پوری راہ جائے وہ خوابوں میں ہی گزار دیتے ہیں جن سے خواہشات کے بار بار خواب جو جان نہ چھوڑیں عمومی تکاوٹ اور بیمار ہونے کا حساس تمام تکالیف میں بستر میں اضافہ جاتا ہے نمودار ہوں تو وہاں ایکسریز کا استعمال بہترین رزل دیتا ہے یہ کینسر کا بہترین علاج ہے کینسر کے جو ایسے پیشنٹ جو لا علاج ہو جاتے ہیں وہاں پر ایکسریز جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے آبلوں کے نیچے سے سرک جلییں نمودار ہوتی ہوں تو وہاں پر ایکسریز کنفرم میڈیسن ہے فیپڑوں کے اندر فیپڑوں کے کینسر کو بڑا اچھا کام کرتی ہے جب فیپڑوں کے کینسر میں لیزر کا استعمال کیا ہو تو وہاں ایکسریز جو ہوں ٹین ایم ضرور دینا چاہیے ہیرنگ لپے رال ٹی ایف ایلن کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ ایکسریز ایسی علامات کو رفع کرنے میں لا جواب ہے جس میں درد صرف خلانے سے ہو تمام جوڑوں میں رگڑ کا احساس اسابی صدموں کی عالی ترین دوائی اس دوائی کا ظہار اور دبی علامات اور حالات کے لئے کلکیریہ کارب کاسٹیکم ہیپرسیلف میڈورینم نیٹرم میور سورانیم پیلسٹیلا سلفر تھوجہ ٹیوبرکلینیم کے ساتھ اس دوائے کا مقابلہ ہے یعنی اس کے ساتھ اس کے بعد اس کو دیا جا سکتا ہے انڈے دانیوں اور رحم کے حجیان کے لئے ایکیٹیرہ ریسی موسا لیلیم ٹیگرم لیکیننم پلیٹینا سیپیا اور پائیروجینم میں بہترین کام کرتی ہے زوفیہ صاحب کے لئے اگیریکس کیورارے زنکا میٹیلیکم ٹریکسیکم کے ساتھ اس دوائے کا مقابلہ کی جا سکتا ہے توفان برکو باران کے لئے اگیریکس میڈورانم نیٹرم کارب سلفر فاسفورس سورینیم سیپیا سلیشیا سفلینی مرتوجہ سے مقابلہ کیجئے اس دوائے کی علامتیں بستر میں شام کے وقت بڑھتی ہیں رات کو جسمانی اور ذہنی علامت میں اضافہ کھلی ہوا میں اور بعد دوپہر اس میں علامتوں میں اضافہ جاتا ہے ریڈیو ترابی کرانے والے جو پیشنٹ ہیں ان کے ریز کی اثرات کو ختم کرنے والی نیاب ترین دوائی ہے تھائنکی فر واجن